اسلام علیکم میں ہوں حافظ اندلی بناظرین عمران خان کے کھلاڑی نے قیامت ڈھا دی ہے جو حسلہ جو سبر جو اس نے استقامت دکھائی ہے شاید بہت کم لوگوں کے حصے میں اس قدر استقامت آئی ہوگی جس اس قدر عزت آئی ہوگی ایک تو اس کے اوپر بات کریں گے انڈیا کے ایک چیف جسٹس نے عمر عطا بنیال صاحب کو خط لکھا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے بہت ساری انٹسٹنگ ڈیٹیلز ہیں اور بہت بڑی خبر بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے ایک تو بات کر لیں کہ جو سب سے بڑا ریلیف ہے پہلے اس کے اوپر بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے لیے میرے خیال میں ایک بہت بڑا ریلیف آج ان حالات میں وہ سزائے موت کا معاملہ تھا اور اس کے اوپر آج جو سپریم کورٹ کے اندر جو سماعت ہوئی تھی اس کا حکم نامہ جاری ہوا ہے اور اس حکم نامے میں یہ چیز کو اس چیز کی یقین دھانی کروائی گئی ہے حکمت کی جانب سے کہ جتنے لوگ اس وقت جو اس میں قید ہیں آرمی کورٹس کے اندر جن کا ٹرائل ہونا ہے اس میں سے کسی شخص کو بھی سزائے موت نہیں ہوگی یہ بہت بڑی خبر ہے یہ اس لیے بہت بڑی خبر ہے کہ لوگوں کے اندر ایک خوف و حراس تھا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کیا ہوگا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا چونکہ ایک امپریشن اس طرح کا قائم ہو گیا تھا کہ غالباً خدا نخواستہ یہ جو ایک سو دو لو لوگ چلے گئے اب ان کی واپسی جو ہے وہ ناممکن ہے تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے یہ ایک بہت بڑی حسلہ افضاء خبر ہے کہ ان لوگوں کو سزائے موت نہیں ہوگی آج الحمدللہ عمر عطا بنجال صاحب نے اس خط کو بنیاد بنا کر بہت ساری باتیں کی کوٹ روم کے اندر اور بلاخر انہوں نے اپنے تیریری حکم نامے کے اندر بھی اس چیز کی یقین دھانی کروائی کہ ایٹورنی جنرل نے ان کو یقین دلوایا ہے کہ عمران ریاض صاحب کی جو بازیابی ہے اس کے لیے حکوم حکومت تعاون کرتی رہ گی اور پھر یہ سماعت جو تھی اس کو عید کے بعد تک ملتوی کیا دو بہت بڑی خبریں ایک تو عمران ریاض خان کے حوالے سے دوسرا سزائے موت کے حوالے سے تیسرا اب جسٹس یایا افریدی صاحب کا جو خط ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں یایا افریدی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کچھ جیزز کو اتراز ہے بنج کے اندر موجود تو ظاہر ہے وہ بھی اس بنج کے حصے ہیں سب لوگ اس بنج کے حصے تھے جن کو پہلے اتر اتراز کر دیا متنازہ بنانے کے لیے پیچھے ایک یایا افریدی صاحب بچے ہوئے تھے انہوں نے خود ہی یہ کہہ دیا جی کہ آپ فل کورٹ بنائیں تو یہ انتہائی قریبی ذرائع جیزیز صاحب کے یہ بتا رہے ہیں کہ فل کورٹ بنانا ایمپوسیبل ہے بھائی بگ نو ایک بینچ بنایا آپ یہ دیکھیں کہ ان کو بتایا کہ نو میمبر بینچ بنایا اور اس میں کازی فائی جی صاحب کو بھی رکھا تارک مسود صاحب کو بھی رکھا منصور علی شاہ صاحب کو بھی رکھا یایا افریدی صاح پہلے دن ہی پچیس منٹ کی تقریر کی کازی فائی جی صاحب نے آ کر صحیح صحیح ایک طرح سے میں کہوں تو معذرت اگر یہ برا لفظ ہو بدماشی کی آج انہوں نے آ کر اس دن آ کر سوری اور وہ اٹھایا انہوں نے اور جو انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا کہ تمام ججز بیٹھے ہوئے اور کازی جی صاحب اٹھ کے کھڑے ہوگئے کہ خدا نخواستہ وہ کوئی اتنی خلائی قسم کی مقلوق ہیں کہ قانون بھی ان کو آتا ہے آئین بھی ان کو آتا ہے مولیلٹیز بھی ان کے اوپر ختم ہے جورسپوڈنس بھی ان کے اوپر ختم ہے وہ کھڑے ہو گئے بنج کے اوپر اور تمام ججز کو شرمند کی ہوئی وہاں اور پھر وہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تو اب پہلے رولا تھا فل کورٹ بنائیں جب لارجر بنج بنایا اس کا نتیجہ دیکھ لیا پہلے فائی جی صاحب کے تارک مسود صاحب کے پیچھے سے خود حکومت نے دیکھا جب کہ منصور علی شاہ بیچ میں بیٹھے ہیں اور منصور علی شاہ جو ہے وہ اس ردعمل کی وجہ سے بیچ میں بیٹھے ہیں کہ یہ حکومت کر کیا ر ہے تو اس کے بعد دو دن کیس چلا تیسری دن ان کے اوپر بھی اعتراض کر دیا اور آج پھر ایک اور جج صاحب نے بغاوت کر دی انہوں نے کہا جی فل کورٹ بنائیں تو بھائی پہلی بات یہ کہ فل کورٹ نہیں بنے گا یہ چیف صاحب کا دو ٹوک جواب ہے اس لیے نہیں بنے گا ایک تو ججز یہاں پہ موجود نہیں ہیں کہاں سے لے کے آئیں ججز کو دوسرا یہ اس طرح سے لڑ رہے ہیں بچوں کی طرح وہاں لڑتے ہیں کاجی فائی جی صاحب کوئی اور نئے قصے آپ نے لے کر بیٹھ جاتے ہیں ایک پ وہ بھی عدالت کا وقت ضائع ہوتا ہے اور جو ان کا دھڑا ہے یہ تاثر بالکل غلط اور جھوٹ کے اوپر مبنی ہے کہ قاضی فائی جی صاحب کا کوئی دھڑا نہیں ہے قاضی صاحب کا برپور دھڑا ہے نہ صرف ججز کے ساتھ ایک صافیوں کے ساتھ بھی ان کا دھڑا ہے جن کو وہ خبریں دیتے ہیں جن کو وہ ٹکرز دیتے ہیں وہ ٹکرز جا کر چلتے ہیں اور پھر قاضی صاحب کا کلیجہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس وقت ایک چیز میں آپ کو ایک بات بتاؤں بہت سارے لو عمر عطا بنیال کے اوپر تنقید کر رہے ہیں لیکن جو کچھ کر لیا ان ججز نے عمر عطا بنیال صاحب کے ساتھ ان کو گھیر کے ان کو ایک طرح سے اکیلہ کر کے ایک چیز میں ضرور آپ کو بتاتا ہوں کہ کل یہ اللہ کہتے ہیں کہ تلکل ایام انو دعویل ہوا بین الناس کہ یہی چیز کل فائز جی صاحب کے ساتھ ہوگی اور اس سے بری ہوگی نوٹ مائی پوائنٹ جو عمر عطا بنیال صاحب کے ساتھ آج ہو رہے ہیں ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے ان کی ٹانگیں کھینچی جا رہ ہیں کچھ لوگ تو یہ بھی اب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ چھوٹیوں میں ہی حکومت جو ہے وہ فارغ کرنے کا بھی سوچ رہی ہے لیکن یہ اس سے زیادہ قاضی فائز جی صاحب کے ساتھ ہوگا اور قاضی صاحب مل کر اس وقت جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اپنے گھر کو کمزور کر رہے ہیں برحال یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گے آپ کو یہ ریپورٹ کرتے رہیں گے آج جو سب سے بڑی خبر ہے وہ بڑی خبر یہ ہے کہ ساتھویں بار علی محمد خان کو گرفتار کیا گیا ہے اور علی م محمد خان جیسا مرد مجاہد وہ مجھے یاد آیا جب ان کی گرفتاری کی خبر میں دیکھ رہا تھا کہ جب عدم اعتماد ہوئی تو اس کے بعد چونکہ ان کی تقریر تھی علی محمد خان کی تو انہوں نے ایک تقریر کی تھی اس کے بعد علی محمد خان جو ہے وہ بڑے چھائے تھے بخیر میں تو ان سے پہلے سے ان سے واسطہ تھا لیکن علی محمد خان نے جو عزت کمائی آج تیریک انصاف کے حلقوں میں اپارٹ فرام تیریک انصاف جو بھی شخص آئین اور قانون کو سمجھتا ہے اس کی افٹ کو سم اس کی افٹ کو سمجھتا ہے اس کے لیے علی محمد خان آج ایک ہیرو ہے اور یاد رکھیں کہ علی محمد خان کے پاس کوئی قابل ذکر منسٹری نہیں تھی علی محمد خان کا مجھے یاد ہے علی محمد خان کو ٹکٹ بھی نہیں مل رہا تھا جب پی ٹی آئی نے جنرل الیکشن دوزار اٹھارہ کی ٹکٹیں تقسیم کی تھی تو علی محمد خان کا ٹکٹ کنسل ہو گیا تھا اور بہت سارے لوگوں نے شور مچایا تھا میڈیا نے شور مچایا تھا کہ علی محمد خان کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا جا ر اور اس کے بعد علی محمد خان کو ٹکٹ ملا تھا اور اس علی محمد خان نے یہ ثابت کیا اور جن لوگوں نے بڑے بڑے پرکس کو انجوائی کیا وہ بلکل بھاگ گئے اور ان کا نام و نشان نہیں ہے تاریخ یاد رکھے گی علی محمد خان کو ساتھویں بار گرفتار ہونا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہوتی ایک اور خبر کہ مرکنڈے کٹاجیو نے چیف جیسس آپ کو لکھا کہ آپ سپریم کورٹ کو بند کر دیں اور یہ وقت ضائع نہ کریں بات یہ کہ جب آپ باہر سے دیکھتے نا تو شاید آپ کو یہی ن نظر آتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے لیکن جب آپ اندر سے دیکھتے ہیں کہ گھر تقسیم ہے ایک کیو پر ایکٹار ہے اور آدھے جیسس جو ہے وہ دوسری طرف کھڑے ہیں خود جس بندے نے ابھی چیف جیسس بننا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جا کر تقریر کرتا ہے اور بات سمائی نہیں آتی تو اس لیے چیزیں اتنی آ اچھی نہیں ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑا کچھ ہوگا سپریم کورٹ کی طرف سے تھوڑا سا ٹائم کا انتظار کر لیں کچھ بڑا ہوگا اور آپ کو لگ پتا جائے گا یہ آج کی بات میری جو ہے وہ نوٹ کر لیں بہت بڑا کچھ ہوگا سپریم کورٹ کی طرف سے ہو رہی ہے سب کی جو ہے نا کانوں سے دھوان نکلے گا تھوڑا سا ویٹ کر لیں ایک بات اور دوسری بات اب جو ہے جی ٹویٹس کر رہے ہیں ٹرینڈ کر رہے ہیں اس وقت ٹویٹر کے اوپر کہ جھنڈا لگاؤ پی ٹی آئی کا اور یہ ایک طرح کا خاموش میسج ہے تیریک انصاف کے ان کارکونوں کی جانب سے جن کا میڈیا بائیک آٹ ہو گیا جن کو اٹ آپ نے جن کے لیے زمین تنگ کر دی ان کا ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک آپ نے کیا لیکن اس کا ردیعمل بہت زبردست آپ دے رہے ہیں لوگ اس کے لیے انہوں نے یہ کیا جی کی جھنڈے لگائیں اور ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ ہے اور بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے اوپر جو ہے وہ جھنڈے لگانا شروع کر دی ہیں لوگ آپ اس کا ردیعمل اس طرح سے دے رہے ہیں کہ تیری کے انصاف کو آپ لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے می اس کمیٹمنٹ کا اظہار جھنڈے لگا کے کر رہے ہیں میرے خیال میں ایک چیز یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی ہوا ابھی تک کاروبار بند ہو گئے آج بھی کچھ خبریں آئیں کچھ لوگوں نے تیری کے انصاف کو چھوڑ دیا کاروبار بند ہو گئیں یہ روٹین ہے گھر جلائے توڑے جا رہے ہیں سوری جلائے نہیں جا رہے توڑے جا رہے ہیں تو یہ کب تک چلے گا اور کتنا چلے گا ایک حل ہے آپ کے پاس کہ اب تیری کے انصاف یا عمران خان کے جس بندے کا عمران خان نام لے تیری کے انصاف کو آپ بین کر دیں اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہ بنیں اس پورے پاکستان کی اس سماج کا جو عمران خان کے ساتھ سانس لے رہے ہیں جو اس کے ساتھ جھوڑا ہوئے اس کا آپ بلکل ایسے گلہ گھوٹ لیں اس کو بلکل آپ اوپر سے فانسی دے دیں اس کو روک دیں اس کے سانس کو کار دیں آپ تو وہ ممکن ہے اثر وائز کوئی بھی وہ کسی بھی صورت میں عمران خان کا امیدوار اگر گراؤنڈ کی اوپر ہوگا جائے آزاد ہی کیوں نہ ہو پارٹی بین ہو جائے آزاد ا اگر کھڑا ہوگا اس کی طرف عمران خان دیکھے گا تو اس کا نتیجہ بہت ڈیفرنٹ آئے گا ان تمام لوگوں سے جو پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر بھی کھڑے ہوں گے جن کے پیچھے بڑی بیک بھی ہوگی یہ چیز بھی یاد رکھی گا اجازت دیجئے اپنا خیار رکھے گا خدا حافظ